بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیت دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آزربیجان کے بگڑتے حالات ہیں بہت سے لوگ بہت سے دوست آزربیجان آنا چاہتے ہیں اور کافی لوگ مجھے آزربیجان کے بارے میں بولتے ہیں کہ میں آج کل جو ہے وہ نیگیٹیو نیوز جو ہے وہ دے رہا ہوں اور آزربیجان کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ میں نہیں بتا رہا تو آزربیجان کے جو پازیٹیو فیکٹس ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اور جو آج کل نیگیٹیو ایشیوز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان نیگیٹیو باتوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو نیا آنے والا بندہ ہے جو نیا پاکستان سے آزربیجان آتا ہے انڈیا سے سری لنکا بنگلہ دیش نیپال سے آتا ہے بزنس کرنے کے لیے تو اس کو ایٹ لیسٹ جو آزربیجان کی کرنٹ سیچوئشن ہے اس کے بارے میں نالج ہو تاکہ وہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچ سکے اور میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نیگیٹیو نیوز ایشیو پھیلا رہا ہوں نیگیٹیو نیوز پھیلا رہا ہوں تو اس کی اپنی چوئیس ہے آج کل آزربیجان میں جو بزنس کے لیے سب سے بیسٹ پلیس ہے وہ ٹونٹی ایٹ مئی سے چیاری شہر کا ایریا ہے اور اس بیچ میں آتا ہے نظامی سٹریٹ ترگوہ جو آزربیجان باقو کا دل ہے اور جن کا بزنس نظامی سٹریٹ میں ترگوہ میں ٹونٹی ایٹ مئی میٹرو کی طرف سے ترگوہ کی طرف ہوتا ہے وہ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ ایک ہب میں بیٹھے ہیں دل میں بیٹھے ہیں اور سب سے بیسٹ پلیس پہ بیٹھے ہیں بزنس کے لیے تو آج کل کی صورتحال یہ ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز رینٹ پہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی ریسٹورنٹ شاپ یا ہوسٹل یا ہوتل بنانے کے لیے آپ جب نظامی سٹریٹ کی طرف جاتے تھے تو آپ کو کوئی شاپ کوئی جگہ خالی نہیں ملتی تھی ہر جگہ جو ہے وہ فل ہوتی تھی کہیں گلیوں میں بھی آپ کو جگہ دونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا لیکن آج کل کے حالات آزربیجان کے اس طرح ہیں کہ آزربیجان میں جو نظامی سٹریٹ ہے اس نظامی سٹریٹ میں خالی جگہ دونڈنا تو دور کی بات آپ کو چلتے چلتے بزنس جو ہیں وہ رننگ بزنس جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے خواہ آپ ریسٹورنٹ دیکھنا چاہیں اس ریسٹورنٹ میں اگر آپ کسی پاکستانی کا ریسٹورنٹ دیکھنا چاہیں کسی انڈین کا دیکھنا چاہیں سیل پرچیز کے لیے آویلیبل ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں جو بہت سالوں سے پانچ چھ سات آٹھ دس سال سے اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں کیفے بزنس ریسٹورنٹ بزنس سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اپنے بزنس جو ہیں وہ سیل کر کے آزربیجان کو بائے بائے کہہ رہے ہیں بہت سے یوٹیوبر بھی آزربیجان کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آزربیجان میں بزنس کی حالات بہت ہی زیادہ تحف ہو چکے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا بزنس سیل کر کے مناسب قیمت پہ آزربیجان چھوڑنا چاہتا ہے اور اس چھوڑنے کی وجہ ریزن یہی ہے کہ آزربیجان اب بزنس کے لیے جس لیول کا پہلے پرفیکٹ تھا چانسز تھے اب اس لیول کا نہیں ہے اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ آزربیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے امیگریشن کی طرف سے جو بزنس ٹی آر سی پہ بین لگایا گیا ہے وہ سب سے مین پرابلم ہے اور اس پرابلم کو لے کر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آزربیجان آنے سے آوائیڈ کر رہے ہیں اور جو لوگ آزربیجان ویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آتے تھے وہ بھی اب زیادہ تار ہسٹلوں کا رخ نہیں کر رہے کیونکہ آزربیجان آنے کا مطلب اب ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے ٹرپ کو یادگار بنایا جائے ڈرنکنگ کے لحاظ سے شراب نوشی کے لیے لڑکیوں کے حساب سے اور ہسٹل والے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو پھر وہ ہوتل کی طرف ارجوع کرتے ہیں اس لیے آج کل بہت زیادہ ہسٹل بھی فار سیل ہیں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ہسٹل یا تو سیل کر رہے ہیں یا پھر نئے نئے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ اپنا نقصان کم سے کم کر کے کوئی نہ کوئی پارٹنر ایڈ کیا جائے اور جو ہے وہ نقصان کم سے کم ہو سکے تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیگیٹیو ہے یہ باتیں میرا ان کو مشرع یہ ہے کہ وہ آزربیجان میں آئیں اور آزربیجان میں چونکہ ہسٹل بھی فار سیل مل رہے ہیں ریسٹورنٹ بھی فار سیل مل رہے ہیں گارمنٹ کی شاپس بھی فار سیل مل رہی ہیں رننگ بزنس بھی خالی شاپس بھی مل رہی ہیں ان کو میرا مشرع یہ ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ آنے کے بعد بزنس کریں آزربیجان میں پھر وہ دیکھیں کہ کیا یہ نیگیٹیوٹی حقیقت میں ہے یا پھر یہاں پہ کچھ ہے جو خبر ایسی ہے یہ سچ میں ہے تو اب میں بات کروں گا جو لوگ ریسٹلی بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو کیا مشرع ہے اگر تو وہ سو فیصد آزربیجان میں ہی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہی مشرع ہے کہ وہ ابھی ویٹ کریں اور آزربیجان کے جو حالات ہیں ان کا بہتر ہونے کا ویٹ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ جب بزنس ٹی آر سی اوپن ہو جائے تو پھر وہ آزربیجان بزنس کے لیے آئیں تاکہ اس کے بعد ان کو کم از کم اپنے بزنس کی شورٹی سیکیورٹی مل سکے تو نیگٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو برا پیش کیا جائے جو حالات کرنٹ سیچویشن ہے اس کو بتانا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو نقصان نہ ہو باقی آزربیجان میں نظامی سٹریٹ میں ہسٹل بھی فار سیل ہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں تو بہت زیادہ لوگ سیل کر رہے ہیں اور بہت مشہور ہوتل ریسٹورنٹ جو کہ کافی سالوں سے جن کو ہم دیکھتے آ رہے تھے وہ بھی اب یہ فیس بک پہ ان کی بھی ایڈز آ رہی ہیں کہ ہم اپنا بزنس سیل کر کے کسی ادھر کنٹری موو ہونا چاہتے ہیں تو مناسب قیمت پہ وہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں نئے ویلوگ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ